دوستو آج اس سہر کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے نورت امریکہ کا چوتھا سب سے بڑا سہر مانا جاتا ہے ساتھ ہی یہ دنیا کا سب سے رنگین سہر بھی ہے اس سہر میں رہنے والے ساٹھ پتیس ست لوگ باہر کے دیسوں کے ہیں اور یہاں رہنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ بھارت دیس کے لوگ ہیں پنجابی یہاں کی دوسری باسہ ہے دنیا کے دوسری سب سے بڑی گگن چنڈی امارک بھی اسی سہر میں ہے دنیا کا سب سے بڑا انڈرگراؤنڈ سوپنگ کمپلیکس بھی اسی سہر میں ہے دنیا کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول بھی اسی سہر میں آوی جت ہوتا ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا کے سب سے خوبصورت سہر ٹورنٹو کی دوستو کینیڈا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سہر ہے اور ایریا کے حساب سے یہ نورت امریکہ کا سب سے بڑا سہر ہے کینیڈا کا ایک خوبصورت سہر ہے ٹورنٹو یہ سہر کینیڈا کا سب سے بڑا اور سب سے پوپولر سہر مانا جاتا ہے اس سہر کی کل آبادی ہے لگ بگ 62 لاکھ کے آس پاس بھلے ہی یہ سہر کینیڈا کا ہو لیکن اس سہر میں 70% لوگ بہار کے دوسروں کے ہیں یہاں رہنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ بھارت کے لوگ ہیں کینیڈا میں پنجابی لوگوں بھی اتنی سنکھیا ہے کہ کینیڈا میں پنجابی بھاسا کو سرکاری بھاسا کا درجہ دیا گیا ہے آرٹھک روپ سے بھی یہ سہر کافی مضبوط ہے آرٹھک روپ کے ماملے میں اس سہر کی گنتی دنیا کے باروے سہروں میں ہوتی ہے یہاں کا پبلک ٹرانسپورٹ پورے اتری امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ ہے یہ سہر بہت سرکشت مانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس سہر میں کافی مہترہ میں سہلانی آتے ہیں اس سہر میں اشتیت سین ٹاور کی جب بات ہوتی ہے تو پھر سب پیچھے رہ جاتا ہے یہ ٹاور ٹورنٹو کی سب سے بڑی پہچان ہے اس ٹاور کی اوچائی ہے پانچ سو تریپن میٹر ٹورنٹو آنے والے لوگ اس ٹاور کا مجھا لیے بنا یہاں سے نہیں جاتے دو ہزار ساتھ تک یہ ٹاور دنیا کی سب سے اونسی ویلنگ تھی یہ ریکورڈ اس ٹاور کے نام بتیس سالوں تک رہا لیکن دو ہزار آٹھ کے بعد یہ ریکورڈ دوبائی کی بلچ کلیپا کے نام ہو گیا آپ کو بتا دے کہ اس ٹاور کے اندر تین سو پچاس سے زیادہ ریکسٹورنٹس ہیں جہاں آپ کو ہر طریقے کا خانہ ملے گا دوستو اس شہر کو دنیا کے سب سے ساپ سکرے شہروں میں گنا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی گلی ٹورنٹو میں ہی موجود ہے اس گلی کو یونگے اسٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ گلی اٹھارہ سو چھانمیں کلومیٹر لمبی ہے جتنی لمبی یہ گلی ہے اتنی لمبی تو کچھ دیسوں کی سڑکے بھی نہیں ہوتی ٹورنٹو کا انٹرنیشنل ائرپورٹ دنیا کے سب سے ویست ائرپورٹس میں سے ایک ہے دوستو ٹورنٹو کے چیڑیا گھر میں موجود پانڈا کافی کوپولا ہے اس چیڑیا گھر میں دو پانڈا چائنہ سے لائے گئے تھے جن کا کرایا سالانہ سات پرون سے بھی زیادہ ہے ان پانڈا کو دجوین پانڈا کے نام سے بلائے جاتا ہے ٹورنٹو کے چیڑیا گھر کو کینڈا کا سب سے بڑا چیڑیا گھر مانا جاتا ہے یہاں کے چیڑیا گھر میں ایک لاکھ چھے ہزار جانوروں کو رکھا گیا ہے جانور اسے پیار کرنے والوں کے لئے ٹورنٹو سب سے بیسٹ جگہ مانی جاتی ہے ٹورنٹو دنیا کے سب سے ملٹی کلچر سہروں میں سے ایک ہے کئی دیسوں کے لوگ یہاں آ کر بسے ہیں جس وجہ سے ٹورنٹو کا کلچر ملا جولا ہے کئی دیسوں کے لئے ٹورنٹو کی سب سے پرشید پرمپراؤں میں سے ایک ہے اس میں دو میلین سے زیادہ لوگ حصہ لیتے ہیں کئی دیسوں کے لئے ٹورنٹو کا آئیوجن ہر ہفتے کیا جاتا ہے اگر آپ کو کھانے کا سوپ ہے تو ٹورنٹو سے بڑیہ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی یہاں آپ کو امریکان اور انڈین فوٹس دونوں ملیں گے یہاں آٹھ ہزار سے زیادہ کھانے کے ریسٹورینٹس ہیں سوسی پیجا یہاں کی بہت پوپولر ڈیس ہے اس کے علاوہ ٹورنٹو میں آپ کو پنجابی کھانا ہر جگہ ملے گا یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا انڈرگراؤنڈ مول ہے یہ مول تیس کلومیٹر کے دائرے میں فیلا ہوا ہے گینیز بکوپ ریکورڈ کے انصار یہ دنیا کا سب سے لمبا انڈرگراؤنڈ سوپنگ کمپلیکس ہے اس کمپلیکس میں بارہ سو سے زیادہ ریسٹورینٹس ہیں ٹوریسٹوں کے علاوہ یہ سہر فلم انڈسٹری کو بھی کافی پسند آتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ فلم فیسٹیول اسی سہر میں ہوتے ہیں یہاں کے فلم فیسٹیول کو دنیا کے سب سے بڑے ایوینٹ کے طور پر جانا جاتا ہے اگر آپ کو ٹورنٹو میں اسنو فال کا مجھا لینا ہے تو یہاں پر دسمبر سے اپریل میں ہی جائیں ٹورنٹو کا سب سے بڑیا موسم ہے سردی اسی دوران یہاں سب سے زیادہ ٹوریسٹ کھومنے آتے ہیں کیونکہ سردی کے موسم میں ٹورنٹو سب سے خوبصورت لگتا ہے حالکہ یہاں سال کے ساتھ مہینے تھنڈ کا ہی موسم بنا رہتا ہے ٹورنٹو میں سردی کا موسم پوری دنیا میں چرچہ کا قرآن بنا رہتا ہے ایک بار تو اس سہر میں اتنی برگ پڑ گئی تھی کہ لوگ یہ سہر چھوڑنے کو مجبور ہو گئے تھے 1943 میں ٹورنٹو میں تاپمان مائنس 31 ڈگری تک نیچے سلا گیا تھا اور اس دوران یہ سہر ایک ڈراؤنی پریشتی کا سکھار ہوا ٹورنٹو کو اسی لئے بھی خوبصورت مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سہر ہریالی سے بھرپور سہر ہے یہاں چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اس سہر کا 25% علاقہ جنگلوں سے گرا ہوا ہے یہاں 10 ملین سے بھی زیادہ پیڑ ہیں یہاں پر کئی نیشنل پارٹس بھی ہیں جنہیں دیکھنے لوگ یہاں پر آتے ہیں ٹورنٹو میں گھومنے کے لئے پچاس سے بھی زیادہ رومانٹک جگہیں موجود ہیں یہ کاران ہے کہ یہاں ہر سال کروڑوں لوگ گھومنے آتے ہیں یہاں ایک گھر میں تین سے زیادہ کتے پالنے پر پابندی ہے آپ یہاں کے پاکس میں لاؤڈ اسپیکر نہیں بجا سکتے اس سہر میں آپ لوکل سڑکوں پر اسپیڑ 40 کلومیٹر سے زیادہ نہیں کر سکتے تو دوستو امید کرتا ہوں تو آپ کو ہمارا یہ ٹورنٹو کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو اسے ایک لائک دے کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں تکھرے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار